ایک ہزارکہ ترکل ہرٹس موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر دستیاب ہیں شب کے دس بچ کر تیس منٹ ہو چکے ہیں یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسند دیدہ پرگرام تامل ارشاد کا میزوان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجئے پروردگار آلم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا پروردگار آلم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا پروردگار آلم نوح کا سفینہ تُو نے تُوپان سے بچایا دنیا میں تُو ہمیشہ بندوں کے کام آیا مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا آتش کو تُو نے فوراں ایک گل ستاں بنایا ہر الت جانے تیری رحمت کو ہے اُبھارا پروردگار آلم تیرا ہی ہے سہارا پروردگار آلم موسیقی یونس کو تُو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تُو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا ہلیاس پر کرم کا تُو نے کیا اُجالا ہے تو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا تُو نے صدا ہی لاہی بگڑی کو ہے سوارا پروردگار آلم تیرا ہی ہے سہارا پروردگار آلم موسیقی نوسف کو تُو نے مولا دی قید سے رہائی یاکوب کو دوبارا شکلیں پتر دکھائی بہتی ہوئی ندی میں موسا کی را بنائی تُو نے صلیب پر بھی ہی ساکیاں بچائی زاتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ پروردگار آلم تامیل اشارت پرگرام کے ہم نے شروعات کی حمد پاک سے فلم ہاتم تائی ہے اور آواز تھی محمد رفیق کی کلام تھا اکتر رومانی کا اور اس کی طرز بنائی تھی ایسین ترپاٹھی نے سنا چاہتے تھے آپ سبھی دوست جوکل دھام راجکور سے میوڑ دیوار شردہ اور پنکج بلو جا کیلا پور سے انیل برانڈے اوشہ برانڈے اور پراچی لونڈے بھٹا پارا سے کیارساہو اکاش کملیش اور مرلی چھتریے شوگر فیکٹری گیورائی مہراشت سے دنکر ساولے گنگا ساولے اور نویشور نگر نرویل مہراشت سے پیس نوہاکر نرملا نوہاکر اور وشان نوہاکر مہدیب گھاٹ سے دنیش سنگھ نیتو سنگھ اور نیلم سنگھ ججر حریانہ سے ویٹو بھاتیا ریٹا بھاتیا اور جت بھاتیا مہرارا گیٹ ایٹا سے نبی حسن ابباسی رسید ابباسی اور نوید حسن ابباسی تاج محمد انساری غلام سابی راہی اور میراج جہاں آزاد نگر لکسر حریدوار سے آپ سننے کے خاشمند اور سندھی بزرگ مہراش سے کروش کشور وڈت کر شبھم وڈت کر اور پتر وڈت کر نسیب ریڈیو لیسنر کلب نارچون روڈ سانجا کالونی کھنڈوہ مدی پردیش سے عبدالغفار داور خوش نسیب عبدالحق داور اور زیارو الحق پروفیسر کالونی دلی سے آسمہ پروین آمنہ پروین اور بیگم ناسرین پروین اور سدھارت نگر دیرہ پور بھاولی سے گزنان یلی نبدی پیلے اور سوشیل یلی اور انگاوا سے راجش ساولے پاٹین راجدیپ راجش اور راشی راجش کنبھار گلی شیرامپور سے اشوک دلے سویتہ دلے اور انکیت دلے گنج جنڈوار اتر پردیش سے آمیر حسین بیگم طیبہ اور بیگم محمد فضل اور جناب آپ ہیں پرکاش ورما نکل ورما اور پرینس ورما چھتیزگر پلاری سے پرشانت شندے سنیتا سندے اور یش راج شندے روحی داس چوک پندھرپور سیٹی سے سیدھارت نگر مومبئی سے شاک سوہیل اور نسرت سوہیل جرود ورود سے باباسا ورودے آدھی چرپی اور چند پڑھا ورودے رامگر کینٹ سے مہندر موڈی اور ٹھاکور صاحب رنگلی سے رامشور تھاپا اور رام تھاپا ریا روڑ راجکور سے راجش کشن سونی رادیکہ سونی اور لڑڈو کماری جین مندیر والی گلی کوراولی سے راشیدوسرین انساری محمد کیف انساری اور آسنان انساری نوہ پورا اکولا سے گنش بھیرر ورشا بھیرر اور انوراق بھیرر اتمنگر دلی سے بودھ راج کھوروال کملا رانی اور گیتے کا کھوروال بھارت راج بھورے وال راج کمار بھورے وال پرنہ بھورے وال شوہیل چوک نیا جالنا سے محسدانا پورا پرنہ جنگسن سے آنانتا بھگت، آرونہ بھگت اور سلوچنا بھگت ٹیگار گارڈن نیدلی سے رویندر سنگ چاورا اندرجیت کور چاورا اور سوٹی چاورا سانگلی زلہ جت شہر سے الطاف حجرے، صف اللہ اور سباہت حجرے تلنگانہ نظام آباد سے شیک اللہ بکس، بیگم ربیا شیک اور شیک رہیم منہ چھوٹی بلیا کرجت پھولپٹیس ممبئی سے احمد بھائی پھولوالے جوئی اقبال پھولوالے اور عمران احمد پھولوالے آپ سبی کا شکریہ لیجب سنیے بیگیرات فلم کا یہ نغمہ لطمانگشکر کا گایا ہوا بول ہیں مجرور سلطان پوری کے اور طرز بنائی ہے روشن نے پسند کیا ہے آپ سبی دوستوں نے نواسہ سے امول لکھنڈے شردہ لکھنڈے پرمیر ہاؤس آداش نگر بھٹینڈا سے انجینئر اشو گروبر پرمین گروبر اور برن بے کنیڈا سے پاونیت گروبر وکرمجیت گروبر ماسٹر اشو گورما ارچنا ورما اور انوش ورما زیلہ خرگون سناود مدی پردیش سے عزیز بھائی واسیم متین بھائی اور آپ نے شکریہ کے ساتھ ایمیل کیا نہرو پاک نیزام آباد تلنگانہ سے بورکھرا پیترامل چیر میری کورسیا کلاڑی سے اندربان سنگھ انوشب سنگھ اور ریشب سنگھ بورواکیہ نگر شریر رامپور سے منوش جیٹھوا ہرشا جیٹھوا کوٹوان نارائنپور باباپٹی بلیا سے اوپرکاش رائی شریمتی اوشار رائی اور امیت کمار رائی راماکند کلکرنی راکا شریمتی چیترانی کلکرنی اور ماسٹر پریاغ راج پاٹھک اکولا مہاراشتھ سے کانگلا بندر کچ بھوچ سے جگدیش جوری پوجا اور پائل جوری لہے گاؤں ریلوے روڈ مہاراشتھ سے دیپا کورہارے اشی کورہارے اور کلپرنہ کورہارے رنگنی سے پرمیلا جین اور مردولا جین اور گاندگیرام گجرہ سے پربین سونی کلواتی سونی اور پرثم سونی بیہاری کالونی دلی سے تلسی مسکین وینا مسکین اور چتنیا مسکین فاتمہ کولین شریرامپور مہاراشتھ سے ناسوشیک نازے ناصر اور ساجد شاہید عمر اکھیر سے بھائی رضا خان شوانہ بیگم اور جاوید خان نیرو چوک پیٹن سے سری جاد دو انیتا جاد دو اور پرساج جاد دو وینام گام جنگشن سے پرمیلا رانی اجیتہ پاول اور دینش شرما قصبہ گنور اتر پردیشتری فاروق علی خان اور فیضی فراز کشوانہ گر امراواتی سے ہیرامن شنڈے شلا دبیشنڈے سوہا شنڈے ڈانٹی لہورا سے یہ روچی گپتہ پربارانی اور ٹنکل گپتہ آپ کی پسند آپ کی نظر دل جو نہ کہہ سکا وہی راج دل کہنے کی رات آئے دل جو نہ کہہ سکا وہی راج دل کہنے کی رات آئے دل جو نہ کہہ سکا نغمہ سا پوئی جاں اٹھا بڑن میں جھنکار کیسی تھر تھری ہے چن میں جو پیار کی نہیں ڈھڑکتی ڈھڑکتی فضاء میں رہنے کی رات آئے دل جو نہ کہہ سکا وہی راج دل کہنے کی رات آئے موسیقی اب تک ڈبی تھی ایک موجے ارمہ لب تک جو آئی بن گئی ہے تُو پا لب تک جو آئی بن گئی ہے تُو پا جو بات پیار کی بہکتی بہکتی نگاہوں سے کہنے کی رات آئے دل جو نہ کہہ سکا وہی راج دل کہنے کی رات آئے موسیقی 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 کہنے کی رات آئی دل جو نہ کہہ سکا آئیے سنتے ہیں مکشک کی آواز میں یہ پیارا سن نغمہ فلم آوارہ بادن سی اس نغمے کو لکھا ہے جعوید اختر نے طرز بنائی ہے عشاء کھنانی پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے سیٹی سنٹر احمد آواز سے سر سنار کنچن سنار اور کسم سنار اور اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں سمیہ قیوم لکھانی عبدالعظیم لکھانی اور امیر اشرف لکھانی گنیش پور گنجڈونوارا ایٹا سے ہیں یہ شما پروین شیخ بی بی مسکان اور ام فاروق شیخ لشنپور چھتیس گھر سے وشنات ساہو پنکر ساہو اور ترپتی ساہو مجنو کاٹین لادلی سے کمل بلوجا مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا سندیب مکر کمل سانی اور بھارت مکر پنگا والا چوک گورایا جالندر سے سلاپور مہراشت سے ساہ دیو دامودر شکشک کلا دامودر اور کماری سادھنا گریہون سے لالچند اور یشونت اور گنجڈونوارا اتر پردیشن آمیر حسین بیگم طیبہ اور محمد فضل کدوائی نگر ستپورا ٹاؤن سے سبیہ زبیر علی خان سبیہ زبیر اور انجومن خان اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں شاہ نگر یو تمال سے راہل منور سرلا اور روشنی منور سرندر سندھو انیتہ سندھو اور ریتیش سندھو مہن بازار جالدہ ٹاؤن سے اور آریہ نگل کوہل کا ملائی چھتیس گھر سے اترم سنگھ جنگیل مورسا جنگیل اور انیل کمار میری جان میری جان نا ذل پہ کھولو کہی رات ٹھہر نا جائے میری جان میری جان نا ذل پہ کھولو کہی رات ٹھہر نا جائے میری جان بیتاب ہوایں ایسے میں خوشبو نہ اڑالے بالوں کی کھلتی ہوئی کھلیاں چھتکے سے رنگت نہ چُرالے گالوں کی یہ رنگ کہیں بٹ جائے نا یہ حضر بھی کرنا جائے میری جان میری جان نا ذل پہ کھولو کہی رات ٹھہر نا جائے میری جان ان پھول سی نازک باہوں سے ہر شاخ لٹک نہ سیکھ نہ لے یوں جان کے گہری ساتھ نہ لو ہر موج چھلک نہ سیکھ نہ لے لہرا کے تمہارے آچل تک ہر شوخ نظر نہ جائے میری جان میری جان نا ذل پہ کھولو کہی رات ٹھہر نا جائے میری جان تم یوں ہی قیامت لگتی ہو اب اور ادائیں جانے دو ماتھے پہ یہ بل کیوں ڈالے ہیں اس درجہ سزائے جانے دو ماتھے پہ کھولو کہی رات ٹھہر نا جائے میری جان تاملی رشاد پرگرام کی اگلی پیشکش تاج محل فلم کا یہ دو گانہ محمد رفی اور لطا منگشکر کی آوازوں میں بولیں سائلو دیانوی کے طرز بنائی ہے روشن نے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے اوپر کوٹ محلہ چوکنٹی بولن شہر سے محمد صرید ابباسی نگت پربین ابباسی اور شانواز صرف راز ابباسی ایرپورٹ روڈ وندنہ نگر اندور مدی پردیش تے گنش کھڑچے کارتی کھڑچے اور پری کھڑچے آدرش نگر مالوڑ پنجاب سے راج شرما مینہ شرما اور یوگی شرما ایٹا روڈ گنش دونڈوارا ایٹا روڈ ہاں گنش دونڈوارا سے فیصل شیخ پیصل شیخ اور عریف شیخ راج نگر کانتی نکیتن سے کششور پرساد گپتہ دادا ٹھاکور اور رودر پرتاب گپتہ اور فہی منصوری آدھی فاطمہ منصوری باندہ اتر پردیش تے اور اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں مینہ ایک بینڈے شریماتی مانگلہ بینڈے اور شوبم بینڈے بھی پاؤں چھو لینے دو پھولوں کو انعیت ہوگی تین آیت ہوگی پرنہ ہم کو نہیں ان کو بھی شکایت ہوگی شکایت ہوگی آپ جو پھول بچھائیں اپ جو پھول بچھائیں اپ جو پھول بچھائیں دل کی بے چینیوں منگوں پہ کرم فرماؤ دل کی بے چینیوں منگوں پہ کرم فرماؤ اتنا رک رک اتنا رک رک کے چلوگی تو قیامت ہوگی قیامت ہوگی پاؤں چھو لینے دو پھولوں تو انعیت ہوگی انعیت ہوگی شرم روکے ہے اتنا رکر شوک وٹھائتے تیرے شرم روکے ہے اتنا رکر شوک وٹھائتے تیرے کیا خبر تھی کیا خبر تھی تکہی اس دل کی یہ حالت ہوگی یہ حالت ہوگی شرم غیروں سے ہوا کرتی ہے اپنوں سے نہیں شرم غیروں سے ہوا کرتی ہے اپنوں سے نہیں شرم ہم سے شرم ہم سے بھی کروگی تو مصیبت ہوگی مصیبت ہوگی پاؤں چھولیں تو پھولوں کو انائت ہوگی انائت ہوگی ہم کو در ہے کہ یہ دو محید محبت ہوگی محبت ہوگی محید محبت ہوگی یہ دو گانہ فلم ہے سیم سیم مرجینہ اور اس نغمی کی طرز بنائی ہے یار کوریشی نے پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے خل بازار پانی پسے نرش ملہترانی ٹو لادو کوئل ملہترہ اور پاپا جینا نکچند ملہترہ اور اسی نغمی کو سننا چاہتے ہیں مسجد صدیقیہ راجکوٹ شہراشت سے مقصود لکھانی موبشرا لکھانی اور کنیزے شابیر صدھار گھنڈانے ارچنا تائی گھنڈانے اور پڑھنے فولونگ نظام آباد تلنگانہ سے ایم وحید رومانی ڈاکٹر محمد زمیر اور محمد فصی باڈیڈا روڈ منڈی داولی سے راجندر نارنگ انجو نارنگ اور مہت نارنگ سیدھے شوان نگر یوتمال مراج سے پنجاب رام ٹے کے یوشدرہ رام ٹے کے اور چاریہ رام ٹے کے اور رازدھانی رائیپور سے نیلو میگ وندنا کمار اور بیٹو کمار کنناٹکا گلبرگا سے محمد رکمدن منٹھانل شابیر بناتی اور بیار بھون دلی سے سمنی آدب پرمیلائی آدب اور سمرنی آدب انار کالی بازار جگراؤں سے سمنیل پاٹک کمال پاٹک سوٹ بی بی گبیا اسم جاوید میں نے یہ نام لے لیا ہے گاڈ کے نگر یوتمال مراج سے لکشن راو لوکھنڈے کلپناتائی لوکھنڈے اور سلیش لوکھنڈے گملا جھارکنڈ سے اسم جاوید شکوپتانجوم اور مچے گاؤں ناندیر سے دیوانند شنڈے پاٹیل وار نمبر ایک پوفالی سے جائرام شنگانکر دشانچ کمار شنگانکر اور ارپیتا شاندنی ہے شاندنی ہے شاندنی ہے بھکی بھکی رات ہے موہ سات تو جہان سات ہے تیرے لبک میرے دل کی بات ہے موہ سات تو جہان سات ہے شاندنی ہے بھکی بھکی رات ہے موہ سات تو جہان سات ہے ایسی رات آتی ہے نشیب سے دل کی دھڑکنیں سنو قریب سے دل کی دھڑکنیں سنو قریب سے میرا تو نشیب تیرے ہاتھ ہے موہ سات تو جہان سات ہے فرمائشی فلمی نغمہ کا پرگرام تامل رشاد آپ سن رہے ہیں آکا اشوانی کی اردو سرویس سے یہ پرگرام ابھی جاری ہے شبکے گیارہ بچ چکے ہیں یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلیٹین کا آداب یہ آکا اشوانی ہے ضمیر رزوی سے برے صغیر کی خبریں سنیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے یوکرین کے اپنے ہم منصب کے ساتھ نئی دلی میں آج میٹنگ کی میٹنگ کے دوران موجودہ روس یوکرین تنازے اور اس کے وسیطہ اثرات پر تبادلے خیال کیا گیا چین کے ٹھیکے داروں نے پاکستان میں داسو اور ڈیمار بھاشا باندھ کے پروجیکٹوں پر تعمیری کام روک دیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خطرات کے تناظر میں یہ کام روکا گیا ہے افراد ہلاک ہو گئے ہیں بین الاقوامی عدالت انصاف آئی سی جی نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں بھکمری کے حالات پیدا نہ ہونے دینے کے لیے بلا رکاوٹ امداد پہنچانے کے سلسلے کو یقینی بنائے اور بیڈمنٹن میں این سکی ریڈی اور بی سمیت ریڈی پر مشتمل مکس ڈبلز کی بھارتی جوڑی میڈریڈ سپین ماسٹرز ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر خارجہ ڈکٹر ایس جیشنکر نے یوکرین کے ان کے اپنے ہم منصب ڈیمیترو کولیبا سے آج نیدیلی میں ملاقات کی میٹنگ کے دوران روس اور یوکرین کے موجودہ تنازے اور اس کے وسیط اثرات پر تبادلے خیال کیا گیا سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈکٹر جیشنکر نے کہا کہ انہوں نے باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی ڈکٹر جیشنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون سمیت ہما جہت رشتوں کو مستقم کرنے کے لیے بھارت کے عظم کا عیادہ کیا میٹنگ کے دوران اپنے افتاہی بیان میں انہوں نے کہا کہ یوکرین کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ یوکرین کے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک موقع فرہم کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ مہینوں میں دونوں رہنماؤں نے متعدد سطح پر بہامی بات چیت کی ہے اور کچھ دو طرفہ لاحعمل بھی طے پائے ہیں جس سے دونوں ملکوں کے بہامی تعلقات میں تیزی آئی ہے یوکرین کے وزیر خارجہ کل دو روزہ بھارت دورے پر پہنچے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے خطرات کے تناظر میں چین کے ٹھیکے داروں نے پاکستان میں داسو اور دیمار بھاشا باندھ کے پروجیکٹوں پر تعمیر ایک کام روک دیا ہے اس دوران چین کے تفتیشکاروں کی ایک ٹیم چھبیس مارچ کو خیبر پختون خواہ صوبے میں چین کے شہریوں پر خودکش حملے کے معاملے میں چھانبین کے عمل میں شامل ہونے کے لیے آج اسلام آباد پہنچی اس حملے میں چین کے پانچ شہری اور ایک پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے پاکستان کے داخلی امور کے وزیر محسن نقوی نے آج چین کے تفتیشکاروں کو حملے کے بارے میں پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے میں آج صوب اسرائیل کے فضائی حملے میں شامی فوج کے چھتیس فوجیوں سمیت چالیس سے زیادہ لوگ مارے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں یہ اس طرح کا دوسرا حملہ ہے رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں لبنان کے حزباللہ کے راکٹ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا مرنے والوں میں چھے افراد کا تعلق حزباللہ گروپ سے ہے شام کی سرکاری خبرسان ایجنسی سانہ کے مطابق یہ حملہ صوبہ کی اولین ساتوں میں ہوا جس میں کئی شہری بھی زخمی ہو گئے سال دوہزار گیارہ میں شام میں خانہ جنگی کی شروعات کے بعد سے اب تک اسرائیل سیکڑوں ہوائی حملے کر چکا ہے ان فضائی حملوں میں فوجی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ دمشق اور فلسطینی جنگ جگروپ حماس کے حلیف حزباللہ کو بھی نشانہ بنایا گیا جسے ایران کی حمایت حاصل ہے گزشتہ سال سات اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کی شروعات کے بعد یہ حملے بڑھ گئے ہیں غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری جوابی کارروائی کے تناظر میں بینالخوامی انصاف کی عدالت آئی سی جے نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں حکمری کے حالات پیدانا ہونے دینے کے لیے بلا رکاوٹ امداد پہنچانے کے سلزلے کو یقینی بنائے غزہ چند ہفتوں میں بھکمری کا شکار ہو سکتا ہے ان اندیشوں کے درمیان انصاف کی بینالخوامی عدالت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے عالمی قرآک پروگرام اور دیگر کے ذریعے چلائے جا رہے قرآک کی یقینی فرہمی کے مربوط زمربندی کے عالمی اقدام کے ذریعے غزہ میں بھکمری کے اندیشے سے متعلق خیاس آرائی کی گئی تھی اسرائیل نے امداد روکنے کے الزامات کو بے بنیاد خرار دیا ہے عدالت کے حکم کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ غزہ میں زمینی ہوائی اور سمندری راستے سے امداد کی آمد کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے کے لیے نئے اقدامات کو فرغ دے رہا ہے اور موجود اقدامات میں توسیح کر رہا ہے اسرائیل نے اپنے موقف کو دھورایا کہ غزہ میں موجود حالات اور جنگ شروع کرنے کا ذمہ دار حماس ہے یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں روس نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں کی نگرانی کرنے والے اخوام متحدہ کے ماہرین کے پینل کو ویٹو کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے ماہرین کی کمیٹی روس کے ذریعے مبینہ طور پر شمالی کوریا کے ہتھیار جیسے بیلسٹک میزائل خریدنے کے بارے میں چھانبین کر رہی تھی جس کے بعد روس کی جانب سے اس پینل کی تجدید کاری کو رد کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے روس کی جانب سے ہتھیاروں کے خریداری کا عمل شمالی کوریا پر اخوام متحدہ سلامتی کانسل کے جانب سے آئد ذابطوں اور پابندیوں کی مبینہ طور پر خلاف ورزی ہے اخوام متحدہ سلامتی کانسل نے شمالی کوریا کے نیوکلائی ہتھیاروں کے پروگرام کے خلاف سن 2006 سے اس پر مختلف طرح کی پابندیاں آئد کی ہوئی ہیں روس نے سلامتی کانسل کا مستقل رکنہ ہونے کے ناتے پینل کی تجدید کا عمل روکنے کے لیے اپنے ویٹو اختیار کا استعمال کیا ہے جبکہ تیرہ دیگر ممالک نے پینل کی تجدید کی عمل کی حمایت کی البتہ چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ روس نے پینل کی تجدید کاری کو روکا ہے اخوام متحدہ سلامتی کانسل کے ذریعے پینل کی تجدید کا عمل پچھلے چودہ برس سے ہر سال کیا جا رہا ہے جرائم پیشہ شخص سے سیاست دا بننے والے مختار انساری کی موت کی عدالتی تحقیقات ایک تین رکنی کمیٹی کرے گی ان کی موت باندہ میڈیکل کالیج اسپتال میں کل رات حرکت خلب بند ہونے سے ہو گئی تھی ترسٹ سالہ مختار انساری مو صدر سیٹ سے پانچ مرتبہ کے سابق ایم ایلے تھے اور وہ یو پی اور پنجاب میں دوہزار پانچ سے جیل میں بند تھے آکا اشوانی کے ہمارے نامانگار نے بتایا کہ باندہ کے چیف جوڈیشل میجسٹریٹ نے ایم پی ایم ایلے کورٹ باندہ کی ایڈیشنل چیف جوڈیشل میجسٹریٹ گریما سنگھ کو اس کیس میں تحقیقاتی افسر کے طور پر مقرر کیا ہے پوسٹ موٹم مکمل ہونے کے بعد مختار انساری کے جسد خاکی کو ان کے بیٹے عمر انساری کے حوالے کر دیا گیا دو ڈاکٹروں کے ایک پینل کے ذریعے ان کا پوسٹ موٹم کیا گیا جس کی ویڈیو گرافی بھی کی گئی مختار انساری کی موت کے بعد امن و آمنان کو برخرار رکھنے کے لیے پور اتر پردیش میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس پریشاند کمار نے بتایا کہ باندہ مو خازیپور اور وارنسی زیلو میں اضافی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سینٹرل ریزرف پولیس فورس سی آر پی ایف کی ٹی میں بھی تینات کی گئی ہیں نائب صدر جگدیب دھنکڑ نے کہا ہے کہ بھارت مضبوط عدالتی نظام والا ملک ہے جہاں عدلیہ کسی گروپ یا کسی شخص کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی بھارتی جمہوریت کو منفرد قرار دیتے ہوئے جناب دھنکڑ نے کہا کہ بھارت کو قانون کی حکمرانی کے معاملے میں کسی سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج نئی دلی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمیسٹیشن آئی آئی پی اے کے سترویں یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ قانون کی نظر میں سبی کا برابر ہونا بھارت کا نیا قانون ہے اور جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں قانون انہیں بھی کٹیرے میں کھڑا کر رہا ہے نائب صدر نے بھارت کی عدالتی نظام کو مضبوط عوام کے حق میں اور آزاد قرار دیا آسام سرکار نے ریاست کے چار زلوں میں مسلح افواج سے متعلق خصوصی اختیارات ایکٹ اے ایف ایس پی اے میں ایک اپریل سے چھ مہینوں کے لیے توسیح کر دی ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے داخلہ اور سیاسی امور کے محکمہ نے کہا کہ تینسکیا ڈیبروگر چرائیڈیو اور سیو ساگر زلوں کے شورج زدہ علاقوں میں اے ایف ایس پی اے میں توسیح کی گئی ہے اے ایف ایس پی اے میں یہ توسیح اس سال تیس ستمبر تک کی گئی ہے بیڈمنٹن میں این سکی ریڈی اور بی سمیت ریڈی پر مجتمل مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی میڈرڈ سپین ماسٹرز ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے انہوں نے انڈونیشیا کی جوڑی کو اکیس چودہ گیارہ اکیس سترہ اکیس سے شکست دی بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو تھائی لینڈ کی کھلاڑی سے ہارنے کے بعد خواتین سنگلز کی دور سے بہار ہو گئی ہیں سندھو نے چھبیس چوبیس سے پہلا سیٹ جیتا لیکن اس کے بعد انہیں لگاتا اور دو سیٹ میں سترہ اکیس بیس بائیس سے ہار کا سامنا کرنا پڑا خواتین ڈبلز کے کورٹر فائنل میں تنیشا کرسٹو اور اشوینی پنپپپر مشتمل بھارتی جوڑی بھی تائیوان کی جوڑی سے تیرہ اکیس انیس اکیس سے ہارنے کے بعد ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے یوکرین کے اپنے ہم منصب کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی میٹنگ کے دوران موجودہ روس یوکرین تنازے اور اس کے وسیط تر اثرات پر تبادلے خیال کیا گیا چین کے ٹھیکداروں نے پاکستان میں داسو اور دیمار بھاشا باند کے پروجیکٹوں پر تعمیری کام روک دیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے خطرات کے تناظر میں یہ کام روکا گیا ہے اسرائیل کے فضائی حملے میں ملک شام کے چھتیس فوجیوں سمیت چالی سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں بینالاخفامی عدالت انصاف آئی سی جے نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں بھکمری کے حالات پیدا نہ ہونے دینے کے لیے بلا رکاوٹ امداد پہنچانے کے سلسلے کو یقینی بنائے اور بیڈمنٹن میں این سکی ریڈی اور بی سمیت ریڈی پر مشتمل مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی میڈریڈ سپین ماسٹرز ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ہی آکا شوانی سے برے سغیر کی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا میڈیوم ویبی ایک ہزار اکتر کلو ہیٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکا شوانی کی اردو سرویس ہے ہم اپنے تمام سامین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں پیشیں تاملشات پرگرام کے باقی نغمیں نجھٹ کو زلف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائے گے نجھٹ کو زلف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائے گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر جل ٹوٹ جائے گے نجھٹ کو زلف سے پانی یہ بھی گی رات یہ بھی کا بدن یہ حسن کا آلم یہ سب انداز مل کر دو جہاں کو لٹ جائے گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر جل ٹوٹ جائے گے نجھٹ کو زلف سے پانی موسیقی یہ نازک لب ہیں یا آپس میں دو لپٹی ہوئے کلیاں یہ نازک لب ہے یا آپس میں دو لپٹی ہوئے کلیاں ذرا ان کو الگ کر دو ترنوں پھوٹ جائیں گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر دل ٹوٹ جائیں گے نہ جھٹ کو زلف سے پانی ہماری جان لے لے گا یا نیچی آنکھ کا جادو ہماری جان لے لے گا یا نیچی آنکھ کا جادو چلو اچھا ہوا مر کر جہاں سے چھوٹ جائیں گے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا مگر دل ٹوٹ جائیں گے نہ جھٹ کو زلف سے پانی یہ موتی پھوٹ جائیں گے نہ جھٹ کو زلف ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیقی آواز میں یہ خصورت سر نغمہ فلم شہنائی سے اس نغمی کو قلم بند کیا تھا راج اندر کشن نے ترز بنائی تھی روی نے سننے کے خواہش منتے آپ سبھی دوست رحمانیہ محلہ محصول سے دمڑی بیہر سے وسیم اکرم ندیم اکرم اور شمیم اکرم دوہ قطر سے شاک زیار رحمان مین بازار کنڈل واری مہراج سے گنگا دھار یم اکر پرمود یم اکر اور پردیپ یم اکر یادم محلہ سنوات مدھے پردیش سے دلیپ ملکاری سنیت ملکاری مسکان ملکار کنیرہ محلہ پٹیالہ سے مکیش بطہ نیلم بطہ اور ونش بطہ کلار تلائی کھنڈوا سے رادشیاں یادو پروہ یادو اور شاہ لینی یادو آتش ریڈیو لیسنر کلب بشن پور گریڈی جھارکن سے امتیاز امام آتش تہرہ پربین اور ڈاکٹر محمد آسف رزا راگو برید نگر دلی سے دلیور خان حسینہ بانو اور کنناٹکا سے کنناٹکا دھر محلہ ملنگر پور سے امین نوردین بنہاتی منتاز بنہاتی اور ریاض انیل کوچالے اور شوشما اندھار سے اور انند ساگر ترولتہ ساگر سارتھی بنگو آپ ہیں چند کھیرا امد آباد سے کشنگنج بیہار سے رحمدر محانداز آشا دیوی اور دیو شیری برگا کانا سے ہیں یہ اچھا نگر کوہرہ زیلا راجنند گاؤں چھتیزگر سے جججہ رام ساہو بابو اور جامون دیوی ساہو کمار سمکشا اور مہنگر امین کھر مہارا سے ابجید گاؤںکر راہی سریتا گاؤںکر سدھانت گاؤںکر ورود جالوکا سے مہندر سرکٹے ویجائے سرکٹے اور ملن سرکٹے کول سٹیٹی برگا کانا سے ابجال تاج شاہن سلطانہ اور سونم تسنیم دمراوس شہر سے ولی اللہ انساری جوہی پری اور آسماناز انساری عمر خیر پوری گڑھوال سے امہ سنگھ شرمتی مہشوری دیوی اور سونو مونو فیصل شیخ قیسر شیخ اور عریب شیخ ایٹا روڈ گنجڈونڈوارا سے اور گنجڈونڈوارا گنشپور سے فراسط حسین القمر جہاں اور محمد الفیض سناوت سے شیخ موسیٰ محسین اشوک برما اور راج کمار بودانا ڈونڈوارا بلو چھتیز گھر سے دیش شنکر تاموریا آجائے دیو تاموریا اور تشار تاموریا بلائی گھر سے روشن لال دیوانگن کوشلے دیوانگن اور ہیملیتا دیوانگن جوہاں نگر درخ سے آرسی کامڑے کرونا اور بیپول کامڑے اور یہ گاؤں نندر لال ایلی گنج سے گلشن پروین روشن پروین اور فرحب خان ساگر مد پردیش سے لادلہ جی چوبے لادلی جی چوبے اور ہیمانی تیواری آپ سبی کا شکریہ لیجب سنیے موگل آزم فلم کا یہ نغمہ لطمانگشکر اور ساتھیوں کا گایا ہوا بول ہیں شکیل بدائیونی کے اور موسیقار ہیں نوشاد سننا چاہتے ہیں آپ سبی دوست گوٹ رامکی بازار سند پاکستان سے ڈاکٹر روستمر علی لغاری ناجمہ نوشاہی فیصلہ واس سے اور نور خان تعلق دادابو بابو روڈ گریڈی جھارکن سے محمد یاسین انجان سامانواز اور حسن نواز اشتو پورا جلہ موو سے مزرالی انساری رجابی گمنساری اور محمد صادق انساری جلہ مراد آباد گرام دلہ پور اتر پردیش سے محمد فرمان محمد سلمان اور محمد غلفام مطر نگر بیڑ شہر مہراج سے وکاس بن سوڑے ریکہ بن سوڑے اور عدیتی بن سوڑے ناثانہ پنجاب سے حرجندر شندہ جسویر اور گگن گاؤں ہیرہ والی فزلکہ پنجاب سے سبحاش گودارا بیملا گودارا اندو پروتی کشنا کالونی ہانسی سے سبحاش یوگی بابو ڈبو اور راجو مگلانی رائیپور چھتیزگر سے وینود وڑلکر وینہ وڑلکر عویدہ وڑلکر ارویند کمار گوڑیا کماری بھاگے کماری آپ ہیں بینی پٹی مدوانی بیہار سے تختپور چھتیزگر سے مشرلال ویشکرما میرادیویش کرما عرسال ویشکرما اسس چورہ سے شریمتی سروچورہ سے فروخ آباد اتر پردیش سے سرلاحی سوکناہ نپال سے مغلی آزم موسیقی کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے جاہے زمانہ موسیقی آج کہیں گے دل کا پسانہ جان بھی لے جاہے زمانہ موت وہی جو دنیا دیکھے موت وہی جو دنیا دیکھے خود خود پر یوں مرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا موسیقی 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 پردا نہیں جب کوئی خدا سے بندوں سے پردا کرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا تو درنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا پیار کیا کوئی جوڑی نہیں کہ چھک چھکا ہے بھرنا کیا جب پیار کیا تو درنا کیا لی جو سنی پونر ملین فیلم کا یہ نغمہ مہود رفیق کا گھائے ہوا اس نغمی کی طرز بنائی ہے سی ارجن نے پسند کیا ہے آپ سے بھی دوستوں نے ہڑیانہ سے انکیت کانگرہ مونی کانگرہ اور سائل کانگرہ اور اسی نغمی کو سننا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نام اگر شامی نہیں کیا تو روٹ جائیں گے رشمی ذرنہ راجکوٹ سے راجعوت کمپلیکس نئی سرک ایمپی شاجہ پور سے منمون راجعوت راج مدوراجعوت اور اسی رکشت مہاراش پربنی مہاراش سے روپیش سنگئی مہش سنگئی اور پرجیش سنگئی دوست ساگر مارک راجکوٹ سے ساجدی چنکیا شاہین چنکیا اور شیر چنکیا کدوینگر راجکوٹ ساوراج سے سنین پوجارہ جہنتی بھائی چاورہ اور ہیم جے دیب واسوارہ دم دم ائرپورٹ کولکتا سے شیرمتی ریکہ دیوی سنہ منی دیوی ساو اور شیوانی کماری غلام قادر لگاری غلام مصطفہ لگاری اسلام آباد پاکستان سے ورسا ملوڈ سوریش ملوڈ اور شردہ ساجی والا شری کرنپور راجستان بلائی چتیز گھر سے مکہ شرمہ شریمتی سریطہ شرمہ اور گورب شرمہ شاشدنگر بیر شہر سے کسن سبکال آشا سبکال اور ویشال سبکال مارڈنل ٹان کرنال سے سودین نوتن جگو دوا اور منکشی تیواری چرودہ چتیز گھر سے ڈاکٹر نشاد احمد صدیقی بیگم حمیدون صدیقی اور زیشان احمد صدیقی مدوانی بیہار سے اکے جھا جی راجش ساملے پاتل اور لکشمن پرتاپ کلپنا مدنجھا مانب اور میاںگ آپ نے پتہ لکھا ہے 27 نرملا اپارٹمنٹ بلاڑ واپی گجرات اور ایک پیٹی اپ فائل ہے شانتی نگر خرصوت قلعہ زلہ اجن سے بلکل آپ ہی ہیں اسلام خان دلاوت شبینہ دلاوت اور فردوس آپ سبی کا شکریہ آپ کی پسند آپ کی نظر پاس بیٹھو تبیت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی پاس بیٹھو تبیت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی گھار کا جل کی تمہار تیکھی کرو مانگ ہوتوں کی میٹھی ہسی سے بھرو زندگی جھومنے پر مچل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی پاس بیٹھو تبیت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی ہم نے مانا کہ چھائی ہے کالی گھٹا گھار کا جانا کہ چل جائے گی پاس بیٹھو تبیت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی پاس بیٹھو تبیت بہل جائے گی موت بھی آ گئی موت بھی آ گئی ہو تو چل جائے گی بابلیش پاوار ڈینی پاوار ماسٹر منیش اکولا مہاراج سے رمشت کاملے دویانی اور گنیش کاملے گاؤں خلیفہ کی باوڑی سے خدا بخش خلیفہ بچو خان خلیفہ اور مومین خان خلیفہ خلالا شریف زیلا کھندوہ مدی پردیش سے سلین چودری بیٹی مہینور اور سلطانہ ساران پور سے آچا نارنگ سوریش نارنگ اور سونالی نارنگ ملیانا سردھنا میرٹ سے انیل جین شام جین اور ماسٹر جیوام گروپیریت سنگھ لپیریت کور اور کملجیت کور آپ کا ایمیل ہمیں ملا گاؤں ڈاگھر نیمنا باد زیلا جند ہڑیانا سے فضل کا پنجاب سے بشن کھیرا وشو کھیرا اور وشال کھیرا نیرو پارک نظام آوات تلانگانا سے میں نے یہ نام شامل کیا دوست فیض احمد افسانہ اور مرین فاطمہ کھندوہ گایتری کالونی سے آپ سبھی دوستوں کا شکریہ اس نقمے کے ساتھ ہی آج کا تعمل ارشاد پرگرام ختم کرنے کی اپنے مزوان محمد عمران کو دیجئے اجازت چاند تک تا ہے ادھر چاند تک تا ہے ادھر آؤ کہیں چھپ جائے چاند تک تا ہے ادھر چاند تک تا ہے ادھر ہونٹوں کی طرف پھول شاخوں سے جھکے جاتے ہیں ہونٹوں کی طرف جھوکے پل کھا کے مڑے آتے ہیں اوہ مڑے آتے ہیں ظلفوں کی طرف چھوڑ کر ان کے ڈگر چھوڑ کر ان کے ڈگر آؤ کہیں چھپ جائے کہیں لاغ نہ نہ جے آؤ کہیں چھپ جائے چاند تک تا ہے ادھر موسیقی میں ہی میں دیکھو سجن دو جانا دیکھے تو ہے میں ہی میں دیکھو سجن دو جانا دیکھے تو ہے موسیقی دل پہ ڈالوں نہ اثر آؤ کہیں چھپ جائے چاند تک تا ہے ادھر آؤ کہیں چھپ جائے چاند تک تا ہے ادھر موسیقی موسیقی ساری نظروں سے پڑے سارے نظاروں سے پڑے سارے نظروں سے پڑے سارے نظاروں سے پڑے آسمانوں پہ چمکتے ہوئے سارے نظروں سے پڑے سارے نظروں سے پڑے ش را کا سارے نظروں سے پڑے سارے نظر آپ سارے نظروں سے پڑے آجا سارے نظر جاب